آپ کو یہ جگہ کیسی لگی بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا تو آپ مجھے کیٹو کا پوجیت کروا رہے ہیں یہ بندہ مجھے بہت دھوکہ دیتا ہے اور ابھی بھی دھوکہ ہی دے رہا ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں ہم سب آج میں سال بعد ٹریکنگ کر رہا ہوں اور میری حالت دیکھیں اور اس کی حالت دیکھیں یہ کیٹو پہ جاتے ہیں اس لیے اس کو عادت ہے اور مجھے پسینے آ رہے ہیں یقین کری پانچ میٹ کا راستہ چلا نہیں جا رہا وہ پیچھے دیکھ لیں ادھر سے ہم آئے تھے اور بیچ میں دو تین جگہوں کا ہم نے ریسٹ کیا ہے اچھا ہم پہنچ گئے گے گا کھر پچو فورڈ یہ ہے لیکنہ آڈ فورڈ جنے سکردو کا سب سے اولڈس فورڈ کا آ جاتا ہے اور انونسیبل فورڈ میں سے تھا اور جتنے میرے پیچھے بچے یا لڑکے یا عورتیں دیکھ رہے ہیں لیڈیز وہ بہ پیچھے سٹوپ سٹوپ پر ریسٹ کرتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم نے دس سے پندرہ میڈ میں یہ پورا جو راستہ ہے وہ کمپلیٹ کی ہے ابھی یہاں پہنچ گیا یہاں سے ٹکٹ لیں گے اور ہم نے یہ یہاں سے ٹکٹ لی ہے ٹکٹ لوکل کا ہے جو کہ ہمیں دادہ جی دیں گے اس کے بعد ہم اندر جائیں گے میں آپ کو اندر وزیر کروا دوں گا ڈیز کا دروازہ ہے یہ چیک کریں ڈیز کا دروازہ ہے یہ دیکھیں اس سے اندر ہوتے ہی یہ جو جگہ ہے نا یہ دادہ جی کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں سے یہ خربجو فورٹ شروع ہو رہا ہے اور میں آپ کو دکھا ہوں اس سائٹ پہ سوزیل سے کمرے اور وہ سامنے مسجد ہے اس سائٹ سے پہلے شروع ہوتا جو کہ ابھی ان فورٹ ڈیلی موجود نہیں ہے اچھا میرے شاید آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ خربجو فورٹ پہ آئے بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دوسرا تیسرا دفعہ ہے شاید آپ نے اس کردو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا تو یہ میری پہلی بار دے رہا ہوں پہلی بار نا کیتو کیتنے دفعہ گئے آپ کیتو اس سال تین دفعہ گئے ماشاءاللہ سی جو میرے ساتھ جو لڑکا ہے کیتو پہ ٹریک کرتے اور میں اس کو تنگ کر رہا ہوں یہاں خربجو فورٹ پہ ہوں یہ خربجو فورٹ جو سولہ سینچری میں بنی اور یہ انوینسیبل اس لئے تھا یہ فورٹ آپ دیکھیں چار سو سے پانچ سو فیٹ اوپر ہے اور یہ اس کردو سٹی ہے سامنے اور اس کے پیچھے دریائے ایک انڈیس ویور ہے اور یہ یہاں پہ سولجرز کے رومز ہیں اور تھے بلکی تو پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ موسک ہے جس کو ابھی بنایا جا رہا ہے تو اس کو نائنٹین فورٹی ایڈ میں ڈوکر راشن نے ڈسٹوائی کیا تھا اور یہ میرے سامنے دیکھیں یہ جو ہے یہ پیلس ہوا کرتا تھا سیون فلور کا تو یہ بھی ڈسٹوائیڈ ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ضرور بنائیں تاکہ ٹوریس کے اٹرکشن زیادہ ہو اور سامنے دیکھیں یہ کتنے زیادہ یہ بریٹیشرز یا سپینش پولین کے جو سٹیزن ہیں وہ آئے ہیں اس کردو گھومنے تو ان کو موسلی یہ اس طرح کی لوکیشن پسند ہوتی ہے اور کیٹو جیسے لوکیشن سو رہی ہیں ماؤنٹین سامنے یہ دیکھیں یہاں سے جو بھی نظر آ رہا ہے اس طرح کی لوکیشن بہت ان کو پسند ہوتی ہیں تو ابھی یہ ٹریک جو بنا ہے یہ ریسنٹلی کوئی تین سے چار سال پہلے بنا ہے اور یہ ہے دریائے سن جو سامنے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بریچ ہے جہاں پر میں برسوں میں نے وزٹ کی تھی اور یہ میں نے جو دکھانا تھا آپ کو میں دکھا چکا ہوں اب یہاں کرتے ہیں ویلوگ کو انڈ تو مہدی شاہید کے پاس چلتے ہیں مہدی شاہید صاحب آپ کو یہ جگہ کیسی لگی بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا تو آپ مجھے کےٹو کا پوزٹ کروا رہے ہیں کےٹو اگلے سال یہ بندہ مجھے بہت دھوکہ دیتا ہے اور ابھی بھی دھوکہ ہی دے رہا ہے نہیں میں نے اسی سال آنا ہے بس برابر کرو ہاں کٹا رہے ہیں ادار یہ نہیں پہنچھتے ہیں ہاں ہی اس آہ اسپیکنگ اونٹسلی صاحب کہ میں میں لاہور میں بیٹھا ہوں چار سال تو مجھ سے چڑھا نہیں جا رہا یہ تین سو میٹر ہے ہے دیکھیں زارہ زارہ تین سو میٹر کی کھائی ہے یہاں سے مجھے بڑے مشکل سے میں نکلا ہوں تو ظاہری بجے تانچ کر سکتے ہو تو انشاءاللہ نیک سال میں تمہارے سال میں بیجر کرلوں گا ٹھیک ہے تو یہ پیچھت جو دیکھ رہی ہے یہ موسک ہیں اور موسک کے بلکل سامنے وہ سویمنگ پول ہوا کرتا تھا اور یہ بچہ جو ہیں یہاں سے پانی یہ نیچے سے نکالتے تھے تو یہ کچھ سٹوریز تھی تو میں نے آپ کو زیادہ سٹوریز نہیں بتائی کیونکہ میں نے یہ پہلے بھی ویلوگ میں نے بنایا ہے اس پہ تو بہت جل ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ یہ پہلے ہی ہے یہ پہلے ہی چکے ہیں کیسے پہلے ہوں آپ کو پہلے ہوں سی سکت پہلے ہوں یہ ہے اور یہی ہی ہے اور وہ آگے ہیں ان دو پہاڑوں کے بیچ سے ایک دریہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید وہ دریہ شگر سے آتا ہے تو it's just amazing